بولٹن کا آخاز کریں آپ کو بتائیں کہ وزیر آزم عمران خان نے جب طویل مشاورت کے بعد عثمان بزدار کو پنجاب کی وزارت عالیٰ کے لیے چنا تو انہوں نے اس سیلیکشن کو تبدیلی قرار دیا اور کہا کہ جنوبی پنجاب کی محرومیوں کا آزالہ عثمان بزدار ہی کر سکتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں ان کے گھر میں بجلی نہیں اور وہ غریبوں کے مسائل سمجھتے ہیں وہ محروم طبقے کی آواز بنیں گے انہوں نے یہ بات بیس اگست کو اپنے ایک ویڈیو پیغام میں کہی تھی سردار عثمان پنجاب کے اس علاقے سے ہے جو سب سے پاس پاندہ ہے وہاں نہ لوگوں کے پاس پانی ہے نہ بجلی ہے نہ اسپتال ہے وہ لوگ اس علاقے میں ایسے رہ رہے ہیں جیسے کہ وہ ایک پرانے زمانے میں رہ رہے ہیں سردار عثمان کی خوبی یہ ہے کہ یہ ایک تو جانتا ہے کہ پاسماندہ علاقے میں لوگ کس طرح رہتے ہیں دوسرا سردار عثمان جانتا ہے کہ اس ملک کا غریب آدمی کیسے رہتا ہے یہ جو ہماری ویژن ہے کہ ہم نے نچلا طبقہ بھی اٹھانا ہے ہم نے پاسماندہ علاقوں کو بھی اوپر لے کے آنا ہے یہ انشاءاللہ جو ہماری ویژن ہے تحریک انصاف کی اس کے اوپر مجھے یقین ہے کہ اماندار صوبے کا چیف منسٹر زبردست کام کرے گا اور ہماری ویژن پر پورا ہوتا ہے لوگوں نے لاکھ تنقید کی سیلیکشن پر کئی سوالات بھی اٹھائے لیکن کپتان نے اپنے پنجاب کے بڑے کھلاری کے خلاف ایک بات نہ سنی اور ان پر تنقید کرنے والوں کو کھری کھری سنا دیں کہا ایک شریف سادہ اور آجیز آدمی آپ کو ملا ہے آپ اس کو کام تو کرنے دیں انہوں نے عثمان بزدار کو پانچ سال کے لیے پنجاب کا کپتان قرار دے دیا وزیراعظم نے یہ بات سات اکتوبر کو پنجاب کا بینہ کے اجلاس کے بعد کہی تھی عثمان بزدار تبدیلی کا نام ہے عثمان بزدار ایک سب سے پاس ماندہ علاقے سے آتے ہیں پنجاب کے نہ وہاں بجلی ہے نہ وہاں پانی ہے نہ وہاں ہسپتال ہے ایک اس علاقے سے آتے ہیں جس سے کبھی کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ پنجاب کا چیف منسٹر کوئی بان سکتا ہے تبدیلی یہ ہے کہ ہمارا جو چیف منسٹر ہے پنجاب کا اس نے باہر علاج کروانے نہیں جانا ان کو پتا ہے کہ پاکستان کے ہسپتالوں کا کیا حال ہے ان کو ٹھیک کرنا ہے کیونکہ ان کا علاج ادھر ہوگا یہ ہے خادمِ عالیٰ تو یہی وزیراعظم پنجاب عثمان بزدار تبدیلی کا استعارہ تھے غریب تھے غریبوں کے سہارہ تھے بس یوں کہہ لیجئے کہ وہ حقیقی خادمِ عالیٰ تھے جنوبی پنجاب کے پسماندہ ترین علاقے تونسر شریف سے عثمان بزدار کو وزیراعظم پنجاب بنے ستر دن گزر چکے وہ جنوبی پنجاب کے غریب عوام کی امید تھے لیکن یہ امید ابھی تک اپنے علاقے میں بر نہیں آئی عثمان بزدار کو ستر دن بعد بھی اپنے ووٹرز کی یاد نہیں آئی اور روحی کے باسی اب تک ان کی راہ تک رہے ہیں چیرمن تحریک انصاف امران خان نے سریعالہ کے لیے جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے ایم پی اے سردار عثمان بزدار کا نام دیا میں نے سردار عثمان کو پنجاب کا وزیراعظم نومنیٹ کیا کپتان کا کہنا تھا کہ عثمان بزدار وزیراعظم بنیں گے تو انہیں پتا ہوگا کہ پسماندہ علاقوں میں لوگوں پر کیا گزرتی ہے عثمان بزدار واحد ایم پی اے ہیں جس کے گھر میں بجلی نہیں کپتان کو اپنے کھلاڑی پر یقین ہے کہ وہ ایماندار وزیراعظم بن کے صوبے کے لیے زبردست کام کرے گا اور ہمارے وزن پر بھی پورا اترے گا عثمان بزدار ایک سب سے پاس ماندہ علاقے سے آتے ہیں پنجاب کے نہ وہاں بجلی ہے نہ وہاں پانی ہے نہ وہاں ہسپتال ہے ایک اس علاقے سے آتے ہیں جس سے کبھی کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ پنجاب کا چیف منسٹر کوئی بان سکتا ہے وزیراعظم بن سب کے ابائی علاقے میں نہ بجلی ہے نہ گیس نہ پانی لیکن سادہ لوہ علاقہ مقین پھر بھی خوش ہیں اور امید لگائے بیٹھے ہیں کہ اب ان کی پاس ماندہ علاقے کی قسمت ایک دن ضرور بدلے گی شہباز شریف کو دیر سے کیوں لائے نون لیگ کے عراقین کا قومی اسیمبلی چلاس سے بوائکارٹ نیپ کے رویے پر احتجاج انعوان سے جا رہے ہیں ایسا کہنا تھا رانا تنویر کا پیپلز پارٹی اور دیگر آپوزیشن جماعتوں کا بھی ووک آؤٹ جبکہ حکومت کے منانے پر آپوزیشن عراقین واپس آ گئے آپ کو بتاتے چلیں یہ صورتحال دیکھنے میں آئی قومی اسیمبلی چلاس کا بوائکارٹ کیا گیا نون لیگ کے عراقین کی جانب سے اور وجہ یہ تھی کہ شہباز شریف کو دیر سے لائے گیا تھا نیپ کے رویے پر احتجاج بھی کیا گیا اور پیپلز پارٹی اور دیگر آپوزیشن جماعتوں نے ایوان سے ووک آؤٹ کیا اور حکومت کے منانے پر آپوزیشن عراقین واپس آ گئے سابق وزیراعلا پنجاب شہباز شریف کا کہنا ہے کہ نیپ تو انہیں لائے نہیں چاہ رہی تھی کئی ہیلے بہانے کیے لیکن انہوں نے نیپ کو مجبور کر دیا مجبور کر دیا اور ایک اہم خبر کے تحریک انصاف نے پارلیمانی پارٹی اسلاس میں بڑا فیصلہ کر لیا پبلک ایکاؤنٹس کمیٹی کی چیرمنشپ آپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو کسی صورت نہ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے زیشان بھٹی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے زیشان بتائیے گائز بڑے فیصلے کے بارے میں بلکل ایک کہ آج تحریک انصاف کی پارلیمانی کمیٹی کا اسلاس اس وقت جس میں وزیراعظم امان حان نے بھی شرکت کی اور زرائے نے یہ بتایا کہ پارٹی رہنماؤں نے جہاں پہ دیگر جو معاملات تھے وہ ڈسکس کیے وہاں پہ یہ بڑا فیصلہ طریقہ انصاف کی جانب سے کیا گیا ہے کہ کسی بھی صورت اپوزیشن لیڈر جو ہیں اس وقت شہباز شریف ان کو پبلک ایکاؤنٹس کمیٹی کا چیرمن نہیں بنایا جائے گا جبکہ ذرائے کا یہ بھی گھین ہے کہ یہ بات بھی ڈسکس ہوئی ہے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں کہ اپوزیشن میں سے کوئی اور اگر اپوزیشن کسی کو نمزت کرتی ہے تو طریقہ انصاف اس حوالے سے اس نام پہ سوچے گی مگر اگر شہباز شریف کا نام ہی ان کی جانب سے اپوزیشن کی جانب سے آتا ہے تو اس کے لیے طریقہ انصاف کسی صورت میں بھی جو ہے وہ ان سے متفق نہیں ہوں گی صحیح بہت شکریہ عزی شان بھٹی آپ کا اٹرونی جنرل نے آئی جی اسلام آباب کے تبادلے کی ریپورٹ سپرینگ کوٹ میں پیش کر دی ریپورٹ کے مطابق تبادلہ وزیر آزم کے زبانی حکم پر ہوا سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ عدالت میں پیش ہوئے تو ان کا سانس پھول گیا سیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ سانس لے لیں آپ کے لیے مشکل رکھتا آنے والا ہے ہم آئی جی اسلام آباب کے تبادلے کا حکم معتل کر رہے ہیں وزیر آزم کے زبانی احکامات پر کیسے تبادلہ ہو سکتا ہے وزیر آزم کو بتا دیں آئی جی کو معتل کرنے کا حکم واپس کر رہے ہیں کیا یہ ہے نیا پاکستان ہم ملک کو ایسے نہیں چلنے دیں گے وفاقی وزیر سائنس ان ٹیکنالوجی آزم سواتی کا کہنا ہے کہ انہوں نے کوئی خلاف قانون کام نہیں کیا آئی جی ان کی بات نہیں مانتے تھے اس لیے وزیر آزم کو شکایت لگائی سپریم کورٹ پر پیش ہو کر موقع بیان کریں گے عام شہری کے حیثیت سے آئی جی اسلاعباد سے رابطہ کیا اور بائیس گھنٹے تک انہوں نے فون نہیں صدا معاملات جو ہیں ان رائٹنگ کے اندر ہیں ہمارا ٹیلی فون کا ڈیٹا پورا موجود ہے وہ سارے لوگ موجود ہیں جنہوں نے بائیس گھنٹے کی باقاعدہ تقدہ ہو کے بعد بھی میرے جو تین ملازم جو چوکی دار تھے جس بے دردی سے ان کو مارا گیا ہے جو آج بھی اب بھی اس وقت بھی پیمز ہسپیڈل میں ایڈمیٹ ہیں اس بات کی گواہی دیں گے کہ قانون اور میری حفاظت جو ہے بیسیت شیڑی کے اس کا ادراد کم از کم آئی جی اسلام آباد نے نہیں کیا اس کا پاس نہیں رکھا اور اس کے اوپر جو ہے میں انکواری عدالت کی یا محکمانہ اس کے لئے استعداد ہوں اور وزیر داخلہ کو ان رائٹنگ باقاعدہ اس اپلیکیشن کے جو میں نے تھسدے کو یہ واقعہ جو ہوا ہے یہ پرائیڈے کا تھا تھسدے کو جو میں نے بھیجا ہے اس کی باقاعدہ طور پر کابی میں نے پرائیم منسٹر سیکٹیریٹ کو پہنچائی میں نے وزارت داخلہ کو پہنچائی میں نے سینٹ کے چیئرمنٹ کو پچائی میں نے لیڈر اور یہاں پر آپ کو دکھاتے ہیں اسملی کا اجلاس اور شہباز شریف اپوزیشن لیڈر اور سابق صدر آصف علی زرداری یہاں پر پہنچے ہیں اسملی کے اجلاس میں شرکت کے لیے پروڈاکشن آرڈے کے ذریعے شہباز شریف کو آج اسملی کے اجلاس میں پیش کیا گیا اور اب وہ اسملی میں موجود ہے ساتھ ساتھ سابق صدر آصف علی زرداری بھی اسملی میں پہنچے ہیں اور یاد رہے کہ کل شہباز شریف کی اہم ملاقات ہونی ہے بارہ بجے میاں نواز شریف سے اور اے پی سی کے حوالے سے جو مشاورت ہے نون لیگ کی وہ بھی کل ہوگی تو اس وقت اجلاس جاری ہے قومی اسملی کا اور یہاں پر آپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو نیاب نے پیش کر دیا ہے اور وہ اجلاس اٹینڈ کرنے کیلئے آج یہاں پر موجود ہیں سابق صدر آصف علی زرداری بھی اس اجلاس میں شرکت کے لیے پہنچے ہیں سپیشلسٹ جو ہیں اکانومسٹ ان سے پاکستانی جو ہیں ان کی بھی رائے لی جائے گی کہ ایسا ایسی پالیسی بنے جس پہ پھر ہماری حکومت کے بعد بھر کے بعد بھی جو حکومت آئے وہ اس پہ عمل کرے اور کنٹینیوٹی ہو اس پہ میری خواہش تو ہے کہ چوئی فواد صاحب اگر ہوں وہی پیش کریں موشن آپ مو کر رہے ہیں سر جی پلیز مو سر دس ہاؤس می ڈسکس انشاءاللہ اس پہ کل بیس باقیدہ سٹارٹ کریں گے میں تمام آپ تیوبی ایک منٹ دیا آپ تمام جو بھی پارلیمانی پارٹی ڈیڈرز ہیں وہ اپنے اپنے لوگوں کی لسٹ ہمیں دینے تاکہ ہم اس کو کل جو ہے نا بائی نمبر اس کو تقریر کرنے کا موقع دے آجی اوت ایک اوت ہمارا رہ گیا ہے ریاست صاحب ہمارا ایک اوت رہ گیا آپ حرف لیتے ہیں رہ گیا ہے اب میں نے ایک اپنے رہ گیا ہے آپ حرف لیتے ہیں اور ایک اپنے رہ گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں خواجہ ساد رفی آگئے ہیں سارے آپ کے پاس موجود ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں صد کے دل سے حل پھٹاتا ہوں کہ میں خلوصی نیت سے پاکستان کا حامی اور فادار رہوں گا کہ بحیثیتی رکن قومی اسمبلی میں اپنے پرائز منصبی امانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور فاقداری کے ساتھ اسلامی جمہور پاکستان کے آئین اور قانون اور اسمبلی کی قواعد کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خودمختاری اور ہمیشہ پاکستان کی خودمختاری سالمیت استحقام بہبودی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لیے کوش آرہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے اور یہ کہ میں اسلامی جمہور پاکستان اور یہ کہ میں اسلامی جمہور پاکستان کہ آئین کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحق و زور دفاع کروں گا امین مبارک بہت آپ تشریف لکھ لیں پلیز تشریف لکھ لیں پلیز آپ آپ آجائیں اسے رول تشریف لکھ لیں پلیز تشریف لکھ لیں پلیز تشریف لکھ لیں پلیز جی آپ جو ہینا رول پر اپنے دوسخed کر لیں کالیگ اٹنشن کالیگ اٹنشن سائن آپ آگیا جائیں جی اب سائن کر لیں تشریف لکھ لیں پر اپنے دوسخed کر 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 لیں پر اپنے تو قومی اسمبلی کا اجلاس اور نو منتخب راکین قومی اسمبلی نے حلف اٹھا لیا ہے اور دستخط کرنے کے بعد سپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات کرے ہیں اور نئے حلف اٹھانے والوں میں خوالہ سعاد رفیق کی واپسی ہوئی ہے اور انہوں نے بھی حلف اٹھا لیا ہے راکین قومی اسمبلی کے طور پر اور سپیکر سے وہ بھی ملے اور اس وقت اسمبلی میں بلاول بھٹو زرداری سابق صدر آصف علی زرداری اور سابق وزیرالہ پنجاب میاں شہباز شریف بھی موجود ہیں یاد رہے کہ سابق وزیرالہ پنجاب میاں شہباز شریف جو کہ ناب میں زیر حراست ہیں اور آہاں جھنے سپیشل پروڈاکشن آرڈر پر اسمبلی میں اجلاس میں شرکت کے لیے لائے گیا کل بھی اسمبلی کا اجلاس ہے لیکن کل دوپہر بارہ بجے آپوزیشن لیڈر کے دفتر کے اندر میاں نواز شریف کے ساتھ ان کی خصوصی ملاقات ہوگی بارہ بجے اور ملکی سیاسی صورتحال اور نونڈی کی حکمت عملی اے پی سی کے حوالے سے اس پر بات ہوگی جی کیا نام ہے HARF Mr. Paeem Khan Mr. Paeem to move item number 3 concerning attention of the minister for interior تو قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم امران خان نے وفاقی وزیر سائنس ان ٹیکنالوجی آزم سواتی کی شکایت پر آئی جی اسلامباد کو تبدیل کر دیا مخالف فریقی دو خواتین سمیت چار افراد کو گرفتار بھی کر لیا گیا سوال یہ ہے کہ انصاف صرف آزم سواتی کے لیے ہی کیوں آزم نے بائیس گھنٹے انتظار کیا ان کے باغ میں مخالفین نے گائے چھوڑ دی تھی وہ بائیس گھنٹے تک کو کام سے رابطے کی کوشش کرتے رہے نہ ہو سکا تو وزیر آزم سے شکایت کر دی اور پھر آئی جی اسلامباد تبدیل کر دیئے گئے اور یوں اپنے ایک سینیٹر کی درخواست پر وزیر آزم نے انصاف کا بول بالا کر دیا یہ الگ بات کہ چیف جسس نے فوراں ہی اس حکم کو معتل کر دیا دوسری پارٹی کا موقف سنیں تو وہ مظلوم نظر آتی ہے مگر کوئی تفتیش ہوئی نہ عدالت لگی اور آزم سواتی کے مخالفوں کو گرفتار کر لیا گیا جن میں سے دو خواتین ہیں سوال یہ ہے کہ انصاف صرف آزم سواتی ہی کے لیے کیوں ان کی شنوائی کیوں نہیں جو فریق مخالف ہے کیا نئے پاکستان میں انصاف صرف وزیر آزم تک رسائی رکھنے والوں کے لیے ہوگا اگر یہ سچ ہے تو پھر مان لیجئے کچھ نہیں بدلا پاکستان پرانا ہے صرف نارا نیا ہے سری لنکا کو کرکٹ ورلڈ کپ جتوانے والے کپتان ارجنا رانا ٹونگا کولمبو میں گرفتار ہو گئے ہیں سابق سری لنکا وزیر پیٹرولیم کو فائرنگ واقعے میں ملوث ہونے پر گرفتار کیا گیا کولمبو میں فائرنگ کے دوران ایک شخص جان کی بازی ہار گیا تھا جبکہ دو زخمی ہوئے تھے اپنے بچوں کی جان کے دفاع میں فائرنگ کی خبر دیں آپ کو کہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور صاحب ایک صدر آصف علی زرداری ایک ساتھ ایوان میں داخل ہوئے شہباز شریف اور آصف علی زرداری ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہوئے ایوان میں پہنچے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور صاحب ایک صدر آصف علی زرداری جو کی قومی اسمبلی کے ایجلاس میں موجود ہیں وہ ایک ساتھ ایوان میں داخل ہوئے اور ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہوئے ایوان میں پہنچے ملک میں پھر این آر او این آر او کی آوازیں بلند ہونے لگی ہیں کوئی این آر او دینے کو تیار نہیں تو کوئی این آر او لینے کو تیار نہیں یہ سب ماجرہ ہے کیا یہ ریپورٹ دیکھئے جو مرضی آپ نے کرنا آپ کر لیں کان کھول کے سننے کے این آر او نہیں ملنے لگا این آر او نہیں ملے گا یہ کہنا ہے عمران خان کا ملک میں پھر سے این آر او کا شور مچنے لگا کان کھول کے سننے کے این آر او نہیں ملنے لگا این آر او نہیں ملنے لگا لیکن این آر او ملے گا کسے نہیں سامنے والے تو ہیں صاف انکاری سابق صدر آصف علی زردانی نے کہا کہ مشرف سے این آر او نہیں مانگا تو اب کیوں مانگیں گے میں نے تو ملاقات بھی نہیں کیا سوائے اسمیلی میں تو میں این آر او کیوں مانگا میں نے تو مشرف سے این آر او نہیں مانگا سابق وزیراعظم یا نواز شریف بولے این آر او کے لیے جماعت کے کسی فرد نے رابطہ نہیں کیا ہمت ہے تو نام بتایا جائے ہم نے سے کسی نے کوئی این آر او کے لیے رابطہ کیا میرا خلق ہے کہ اتنی جرد ہونی چاہیے اس بندے کا نام بتایا کس نے این آر او کے لیے ان کو درخواست پیش کی آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف نے این آر او مانگا نہیں وزیراعظم عمران خان تو کہنا ہے کہ وہ این آر او دیں گے نہیں پھر یہ ملک میں این آر او کا شور کیوں مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کا کہنا ہے کہ ہم میں سے کسی نے این آر او کے لیے رابطہ نہیں کیا اے بی سی سے پہشے شہباز شریف سے بات کرنا چاہتا ہوں این آر او کا الزام لگا رہے ہیں تو جرد کر کے نام بھی لیں شہباز شریف نے دن رات محنت کی صاف پانی میں کچھ نہیں تھا تو آشانہ میں شہباز شریف کو پھنسا دیا گیا وہ احتساب عدالت اسلام آباد کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور ابھی آپ کو قومی اسیمبلی میں ہیں جہاں پر اجلاس اس وقت جاری ہے اور خورشی چاہیز ہارے خیال کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے حکومت کا یہ مسئلہ نہیں ہے یہ پچھلی حکومتوں کا مسئلہ ہے ہم کب کہتے ہیں کہ ابھی کا مسئلہ ہے ہم تو کہتے ہیں کہ کیف ہو فیڈرل گورنمنٹ کا ایک بجیٹ ہوتا ہے وہ نہیں دیتی اس وجہ سے یہ ایشو ہے اور دوسری بات یہ ہے جو امپورٹن بات ہے جس کو کوئی ریالائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جو پانی کی شاٹیج ہے اس کا اثر سندھ جو ہے وہ آخر میں ہے ٹیل میں ہے اور اس کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے اس پہ شاید ہمارے دوسرے میمبر اس پہ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے جو شاٹیج ہے شاٹیج شیئر کے ساتھ لی جاتی ہے جو شیئر ہو وہ ہم سے جو زیادتی ہوتی ہے اس شاٹیج کا اثر کراچی پہ بھی آتا ہے اس پہ کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس پہ کوئی یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جو فنڈامنٹل رائز ہے یہ ڈرنکنگ وارٹر کی بات ہو رہی ہے ہاں ہاں پانی کی وہ پانی ہوگا تو آئے گا نا مسٹر ایسپیکر جب پانی تربیلہ پہ چلے گا منگلہ سے چلے گا جب پانی آئے گا وہ آئے گا تو ہم بھی پانی دیں گے نا دعوے جی میں پانی آسمان سے نہیں آتا اگر ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ دعوے جی میں آکے برسات اوپر سے پڑتی ہے پانی صرف ادھر آتا ہے پانی دریائے سندھ سے آتا ہے اس کا شہر ابھی سی سی آئے میں یہ ڈسکس ہوا ہے کہ کراچی کیونکہ پاکستان سارا کراچی میں رہتا ہے دو کروڑ کی آبادی کہتے ہیں اور کراچی میں خبر پکتونخواہ کے بھی چالیس پچاس لاکھ روگ رہتے ہیں پجاب کے بھی رہتے ہیں کراچی سندھ کا دارو خلافہ ہے اور ہم نے سارے پاکستان کو وہاں بنایا ہوا ہے منی پاکستان کہتے ہیں تو ان کے پانی کی ڈیمان کی ہے کہ بارہ ملین کسی ایکر ہمیں پانی دینا چاہیے وہاں تو کراچی کا جو بڑا مسئلہ ہے ختم ہو یہ چیز ریالائز نہیں ہو رہی کل انشاءاللہ ڈیبیٹ ہوگی آپ پرسوں پانی پر اس میں یہ ڈیبیٹ بھی کی جائے گی یہ پانی کے پینے کا مسئلہ ہے لوگوں کے زندگی کا مسئلہ مسئلہ بھی کر ہم کب نہ کرتے ہیں مگر فیڈر گومنٹ کو چاہیے ابھی اس بجیٹ میں جو منی بجیٹ ڈالا کیا ابھی بھی ہم آپ کی بات نہ کریں کیونکہ بجیٹ تو آپ نے ابھی دیا ہے اس میں کیفور پہ کتنا پیشہ رکھا ہے چلو ہم نے پچھلی بات تو مسلم لیگ نون کے اوپر ڈالے ہیں کہ ان لوگوں نے زیادتی کی مگر ابھی جو منی بجیٹ آپ نے دیا ہے اس میں کیفور پہ کتنا رکھا ہے آپ نے چلو وہ وضاعت کر دو آپ کی مہربان جی جی شکریہ علی محمد خان شامد پریشی صاحب شامد پریشی صاحب جی علی محمد خان صاحب عونربل سپیکر صاحب سید خورشی شاہ صاحب نے قومی اسمبلی کا اچلاس اس وقت جاری ہے آپ نے براہ راست ملاحظہ کی آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے آشانہ سکینڈل احتساب عدالت نے سابق وزیراعالہ پنجاب شہباز شریف کے جسمانی ریمان میں دس ٹوٹ کی توسی کر دی تین روز کا رہداری ریمان بھی دے دیا آہات عدالت میں شہباز شریف گلے شکوے کرتے ہوئے نظر آئے بولے ان کا جرم کیا ہے قوم کو ان سے متعلق گمراہ کیا جا رہا ہے جبکہ میڈیکل چیک اپ بھی نہیں کر آیا جا رہا